الحمدللہ وکفاء و سلام علی عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج کے بیان کا عنوان ہے ٹائم منیجمنٹ کہ عورت اپنی زندگی میں وقت کو کیسے مینیج کرے ہماری زندگی کا وقت محدود ہے قیمتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے مفسرین نے لکھا اس سے وقت کی قدر و قیمت کا ثبوت ملتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں السیحہ والفراغ ایک صحت اور دوسرا فرصت یعنی صحت اور فرصت کو مسیوز کرتے ہیں صحیوز نہیں کرتے اس کی بے قدری کرتے ہیں صحت کے بارے میں تو پہلے بیان ہو چکا آج وقت اور فرصت کے بارے میں بیان ہے نبی رسام نے اشارت فرمایا پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ سے پہلے زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے مال کی قدر کرو غربت سے پہلے اور فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے تو کسی آدمی کو اللہ رب العزت اگر فرصت کا وقت عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے یہ تو شرعی دلائل تھے وقت کی اہمیت کے اوپر اقلی دلائل بھی ہیں پہلی دلیل یہ کہ ہر انسان کے پاس زندگی کا لیمیٹڈ ٹائم ہے اور دوسرا یہ کہ ٹائم کین ناٹ بی سٹورڈ اگر یہ نہیں استعمال یہ نہیں استعمال یہ سکتا ہے ٹائم کو سٹور نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو انیود گزار دیں گے تو یہ زندگی بھر کے لیے ضائع ہو جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے وقت کو سوچ شمجھ کر گزاریں جس طرح ایک بخیل آدمی پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک ایک پیسے کو سوچ کر استعمال کرتا ہے ہم بھی زندگی کے اوقات کو بہت سوچ شمجھ کر استعمال کریں تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ادھوری زندگی نظر آئے گی مثال کے طور پر بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن جب وہ مرے تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا اور بھی کرنا چاہتے تھے مگر زندگی نے وفا نہ کی یعنی ادھوری زندگی بڑے بڑے جرنیل آئے دنیا کو فتح کیا لوگوں نے مرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیئے ان کے ارادے اور بھی کام کرنے کے تھے مگر وقت نے اجازت نہ دی اور یہ دنیا سے چلے گئے یعنی وہ بھی ادھوری زندگی بڑے بڑے مصنفین آئے انہوں نے بڑی کتابیں لکھیں مرنے کے بعد حالات زندگی میں لکھا گیا کہ ان کا ارادہ اور انوانات پہ بھی لکھنے کا تھا مگر وقت نے اجازت نہ دی یعنی وہ بھی ادھوری زندگی آپ جس بندے کی زندگی کو دیکھیں آپ کو ادھوری نظر آئے گی نامکمل نظر آئے گی تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے جو سو فیصد کامیاب اور سو فیصد مکمل زندگی اور وہ ہے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفی احمد المجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوضا کے موقع پہ رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں جنگل کے بھیرانے میں نہیں ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کے مجمع میں پوچھا اے لوگو میں جس مقصد کو دنیا میں لے کر آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا اور لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے حبیب عبدیت الامانہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا اور نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ آپ اس بات کے اوپر گوا رہیے گا گویا نبی علیہ السلام کی وہ زندگی ہے کہ جو کامل زندگی یہ نہیں کہ اوبجیکٹیو ایچیو نہیں ہوا جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ نے اس مقصد کو پورا کروا دیا اور پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما دی تو تاریخ انسانیت میں کامل اور مکمل زندگی نبی علیہ السلام کی ہے آئیے ہم بھی اسی زندگی سے روشنی حاصل کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے حالکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بہت قدر فرماتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا دیلی بیسز پر اور ویکلی بیسز پر دیلی بیسز پر پانچ نمازوں میں تقسیم کیا تھا جو کام کرنا ہوتا تھا ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمان کیا جاتا تھا اور ویکلی بیسز پر اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے ٹیوز دے کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ویڈنس ٹے کا دن مدینہ کی عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے بیان فرماتے تھے امہات المومنین کو پڑھانے کے لیے جو خاتون آتی تھی وہ منڈے کے دن آیا کرتی تھی تو گویا پورے ویک کی ایک تقسیم تھی جس پر زندگی گزر رہی تھی پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ایک شیڈول بنا لیتے تھے دن کا الگ رات کا الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تین حصوں میں تقسیم ہوتی تھی ایک حصہ فیملی ٹائم ہوتا تھا دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا اور تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تحجد کے لیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ مجلس فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حالات پر گفتگو فرماتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کیلولہ فرماتے تھے یہ کیلولہ بھی انسانی زندگی کے کاموں کے تکمیل میں بہت فائد مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک میں آپ صحابہ کی سپیرچول ڈیولپمنٹ ان کو دین سکھاتے تھے ان کو روحانی طور پر ترقی دیتے تھے دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرتا تھا فیملی افیرز میں اور تیسرا آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا ان کو دین سکھانا سوشل افیرز میں وقت گزرتا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز مرکز تھی اور باقی ایکٹیویٹیز نماز کے ارگر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اور ہفتے کے ایونٹس کو پلین فرماتے تھے اس طرح سالانہ ایونٹس کو بھی پلین فرماتے تھے چنانچہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو کرسدیق لانو کو امیر بنا کر بھیجا اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جیسے ماز ابن جبل لانو کو یمن کی طرف مؤلم بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وعد و نصیحت بھی فرماتے تھے وعدم بلیغہ بہت پر اثر وعد فرماتے تھے مگر عجیب شان ہے کہ یہ وقت کے حساب سے بہت مختصر وعد ہوتے تھے ان کی ڈیوریشن دس منٹ کے آگے پیچھے ہوتی تھی اور بعض اوقات تو تین سے پانچ منٹ کا خطبہ ہوتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا خطبہ دیا اس کے کل الفاظ جو گنے تو وہ ایک سو تیس الفاظ تھے آپ غور کی لئے کتنے بامانی الفاظ ہوں گے کہ ایک سو تیس الفاظ میں پورا خطبہ مکمل ہو گیا آج ہم بیان شروع کرتے ہیں تو ایک سو تیس الفاظ میں تو تمہینی پوری نہیں ہوتی ہم اپنے ٹاپک پہ ہی نہیں پہنچتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اتنی قدر کی کہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا تھا وہ پر اثر اور بامانی ہوا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لئے وقت کی اپائنٹمنٹ بھی فرماتے تھے چنانچہ کبھی قریش مکہ ملنے کے لئے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیتے تھے چنانچہ عبداللہ بن عمی مکتومت لانو کا واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے اور اس وقت پر کوئی اور بندہ آگیا خوال پوچھنے والا آپ نے ان کو انتظار کے لئے کہہ دیا اس کا مطلب یہ کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اپائنٹمنٹ ہوتی تھی نبی علیہ وسلم زیادہ وقت کو دن کے شروع میں کیا کرتے تھے چنانچہ نبی علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم مبارک لئمتی فی وکورہا اے اللہ میری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دیجئے چنانچہ عام زندگی کی دستور یہی ہونا چاہیے کہ انسان رات کو آرام کرے اور فجر کے بعد اپنا کام کرے ایک مطلبہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد آرام کر رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد تم جاگہ کرو اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فرماتے ہیں چنانچہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی تئیس سال تھی اس تئیس سال کی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا انقلاب برپاک کر دکھایا تاریخ انسانیت میں اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا یہ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی کوئی اور ایسا ملک نہیں قوم نہیں جس میں اتنے تھوڑے وسائل سے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو چنانچہ یہ وہ کامیاب زندگی تھی کہ جس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے ہمارے اکابرین نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے وقت کی قدر کو پہچانا چنانچہ ہم اپنے اصلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر جو لمحہ غفلت میں گزر گیا گویا وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جسم ادھار کا مال ہے اور ادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے امام شاقی رحمت اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دکہ دینے میں لگا ہوا ہے ایک بدور فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا کس نے پوچھا کیسے فرمایا میں بازار سے گدر رہا تھا ایک بندہ برف بیچنے والا تھا اس مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پی گلتی جا رہی تھی تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پی گلتی جا رہی ہے خریدنے والا کوئی نہیں تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پی گل رہا ہے لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پی گل رہا ہے تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی ماند ہر وقت پی گل رہی ہے ہو رہی ہے عمر مثلِ برف دم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی شاہیے عجیب بقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں حضرت خاجم حمد معصوم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت وقت کار ہے طالب علم کمرہ امتحان میں ہے جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی ماند ہیں ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے ہمارے سلسلہ کے ایک وضب تھے خاجہ حسین علی وہاں پچرہ والے ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھئی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی ہے اچھا قیامت میں ملیں گے ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھئی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی تیاری کرنی ہے اچھا ہم آخرت میں ملیں گے تو ہمارے اقابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں عبادت میں مولانا یحیی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنہ چوس ہوں گا چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو بیس سال لگ گئے بیس سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنہ چوس سکے اتنی مطروف زندگی تھی امام نوبوی رحمت اللہ علیہ ریاض سالحین جنہوں نے لکھی وہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا لیا کرتے تھے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ ایک دن میں تیرہ سے لے کے چوبیس اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے حضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے اللہ کی شان ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی ریجسٹر ہی بھر جائیں مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انیلائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی ابو بکر ابن خیات نحوی سمرکندی رحمت اللہ علیہ وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کون آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کون میں گر کر ان کی وفات ہو گئی ابن سخون مالکی رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے اور ان کی باندی ام مدام ان کے موں میں لکمیں ڈالتی تھی عبید بن یعیش رحمت اللہ علیہ محدث تھے تیس سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لئے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے موں میں لکمیں ڈالتی جاتی تھی وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے تو حضرت نے ان سے ایک فکھی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمی جمع را کے بن افضل ہے معاشین افضل ہے شاگردوں نے جواب دیا کس نے کہا را کے بن افضل ہے فرمایا نہیں کس نے کہا معاشین افضل ہے فرمایا نہیں ان کا حضرت آپ بتا دیں آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ معاشین افضل یعنی وہ را کے بن افضل ہے اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ معاشین افضل ہے جب مسئلہ بتا دیا تو طلبہ نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے ہم مسجد میں چلتے ہیں فرمایا بہت اچھا آپ لوگ جاؤ طلبہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفا تو چکی تھی اللہ کی عبادت کی دیئے حتی کہ آپ کو موت آ جائے تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے ابوزرہ رحمت اللہ ایک محدث تھے موت کے وقت میں طلبہ نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا یہاں تک پڑھا اور ان کی وفاة ہو گئی حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے ہر وقت حدیث پاعت کی تعلیم میں مشہور رہتے تھے ان کی وفاة نماز کی حالت میں ہوئی تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں چنانچہ ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے بہتر گزاریں وقت کو کیسے بہتر گزاریں اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کار آمد ہو سکتے ہیں پہلی بات کہ اپنی نید رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں پھر تحجد میں اٹھا کریں اور تحجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں تحجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان آیات ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ہل من سائل فعوتی اللہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے ہے کوئی مقفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مقفرت کی جائے تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیم کی وقت سمجھیں چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تحجد سے ہونی چاہیے اس وقت کو کبھی مس نہ کریں کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تحجد کی توفیق نصیب ہو جائے جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تحجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے دن کے شروع میں تُو چار اکت پڑھ لیا کر میں سارا دن تیرے کاموں میں تیرا تیری مدد کروں گا تیری کفایت کروں گا ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے چار نفل پڑھنے پر اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تقریباً بیس منٹ کے بعد انسان چار اکت پڑھ سکتا ہے تو دن کے شروع شروع میں یہ چار اکت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں میں اکیلی ہوں میں گھر میں ایک ہی ہوں فی آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لی گئے دن میں اشراق کے نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے آپ کی کفایت کریں گے پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگے تو اس کا جو انڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو ایچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریاریٹائز کرتی ہیں یعنی اس میں جو پریاریٹی ہے وہ دیتی ہیں اہم کام کون سا ہے کس کو پہلے کرنا ہے اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم وقت کم کام کر پائیں گے چنانکہ ایک ٹیچر تھی اس نے اپنے شاگردوں کو پریاریٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے ایٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی پھر اس نے تو لبا سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے ان کا نہیں یہ تو ساری بالٹی ایٹوں سے بھر گئی اب اس نے چھٹ چھٹے کنکر لیے اور جو ایٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آگئے اب بتاؤ کوئی جگہ ہے ان کا نہیں اس میں تو آپ کوئی بھی جگہ باقی نہیں اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھٹ چھٹ یہ گہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں اس میں اتنی ساری ریت بھی آگئی اسی بالٹی میں پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے تو لبا نے کہا کہ نہیں اب تو کوئی جگہ نہیں بچی اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا چنانچہ اس پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا اس نے کہا دیکھو ابھی اس میں اتنی جگہ باقی تھی پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئی اس نے کہا نہیں اس میں میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریوریٹی اصل چیز ہوتی ہے اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ ایٹیں آ سکتی تھی نہ ریت آ سکتی تھی نہ کنکر آ سکتے تھے میں نے پہلے ایٹیں ڈالی پھر اس کے بعد کنکر ڈالے پھر اس کے بعد ریت ڈالی پھر پانی ڈالا تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو ہمارے وقت کی بھی ایک مثال ہے کہ اگر ہم پریوریٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے اور اگر پریوریٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا دوسرے کے اندر تیسرے کا اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک جس عورت کو دیکھو ارجنٹ ورک میں لگی ہوتی ہے امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے چنانکہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے مثلاً اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا خامل کو خوش رکھنا گھر کے کاموں کو پورا کرنا اپنے نفس کا تزغیہ کرنا یہ امپورٹنٹ کام ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی انگویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں سکسیفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں چنانچہ تین لفظ یاد رکھئے تین سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے اپنے کاموں کو پروریٹائز کرنا دوسرا ان کو آرگنائز کرنا اور تیسرا زندگی میں ایک ڈسپلن پیلا کرنا اگر کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں دوپہر کے وقت دس پندرہ منٹ کا ایک نیف لے لیں اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے بہت ساری عورتیں ای میل کے کاموں میں بہت وقت ضائع کر لیتی ہیں ای میل منیجمنٹ اس کا نام ہے فور ڈی منیجمنٹ یعنی ای میل کے کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ فور ڈی منیجمنٹ ٹکنیک استعمال کریں یہ فور ڈی منیجمنٹ ٹکنیک کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ڈیلیش دی ربش بہت ساری ای میل ربش آتی ہیں آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں یہ پہلا پوائنٹ اور دوسرا ڈو ڈی ارجنٹ جو ارجنٹ ای میل ہے اس کا فوری جواب دے دیں اور تیسرا کچھ ایسی ای میل دوتی ہیں جس کا جواب دوسرے بھی دے سکتے ہیں تو ڈیلیگیٹ ایڈرز ان کا جواب دوسروں کے لیے میں لگا دیں اور چوتھا ہے ڈیفر ان جو جو لمبی باتیں ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہیں ان کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ فرصت کے وقت میں میں اس کا جواب دوں گی تو ڈیلیٹ ربیش ڈو ڈی ارجنٹ ڈیلیگیٹ ٹو ایڈرز اور ٹائم ٹیکنگ اگر یہ چار اصول یاد رکھیں گی تو جتنا ای میل کا وقت ہے آپ کا وہ بہت ایفیکٹیو گزر جائے گا لمبے کاموں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں طبیعت نہ بھی چاہے تو بھی دس منٹ کا کام آپ مکمل کر لیں پھر روزانہ ایویلیویٹ کیا کریں کہ میں نے آج کے دن کا کام کیسے نکالا اور میں نے کتنا کام مکمل کیا اس کے لیے آپ اپنی ڈائیٹ کا بشیال رکھیں تاکہ آپ کی طبیعت چاہ کو چوبند رہے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں اپنے آپ سے چند کسٹن پوچھیں پہلا کسٹن کیا میں اپنے کاموں کی پریوریٹی فکس کرتی ہوں دوسرا کسٹن کیا میں ہر کام لاس منٹ میں کرتی ہوں اور تیسرا کام کیا میں روزانہ کے کام کے لیے کوئی شیڈولنگ یا پلیننگ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ان تین سوالوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے وقت کو کتنا اچھا یوٹلائز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی دوسرا کسٹن کی ہے انسان کی زندگی کی نماز اور روزہ یہ ہمیں دوسرا کسٹن سکھاتا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو سلام نے بجٹ پلیننگ کی تھی چنانچہ انہوں نے سات سال میں جو کراپ تھی اس کو سیکیور کیا تھا سیو کیا تھا اور آنے والے جو قہد کے سات سال تھے اس میں اس کو بجٹائز کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا اور اللہ نے اس بات پر ان کو تخت و تاج عطا فرما دیا تھا تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایک پلیننگ رکھیں تھے جو رقم خرچ کرنی ہے اس کی بھی اور جو دوسرے کام ہیں ان کی بھی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من حسن الاسلام المرع ترقہ مالا یعنی ہی انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لغو کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو فضول کاموں میں آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں چنانچہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر سیل فون اور ٹی وی اور ویڈیو گیم ان میں اپنے وقت کو ایک منٹ کو بھی ضائع نہ کریں زندگی کا وقت قیمتی ہے وہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا اور جو معمولی کام ہو ان کو نو کہنے کی عادت ڈال دیں یہ نہ ہو کہ معمولی کاموں میں لگ کے آپ مقصد کو بھول جائیں ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا اچھے کاموں کے لیے چنانچہ ہر کام کو اگر آپ بسم اللہ سے کریں گی جو اچھے کام ہیں تو بسم اللہ سے کام میں برکت آ جاتی ہے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے اگر ایک عورت ہاؤس وائف ہے اور وہ گھر کے ہی کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھیں پہلا نمبر کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ڈالے ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں ایک وقت میں کئی کام کرنے مثلاً اگر وہ کچھن میں ہے تو ایک وقت میں دو سالاں پکا لینا تین سالاں پکا لینا اس میں وقت کم لگتا ہے ایک کے بعد دوسرے کو پکائیں تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے اسی طرح کھانا پکانے کے دوران سورہ یاسین پڑھ لینا قرآن پاک کی تلاوت کر لینا یہ بھی ملٹی ٹاسکیں گے ہیں کار میں بیٹھے ہوئے اگر آپ بچوں کو لینے کے لیے سکول جا رہی ہیں تو اس وقت جاتے ہوئے دروشیت پڑھنا اور واپس آتے ہوئے استغفار پڑھنا یہ بھی ملٹی ٹاسکیں گے یعنی ایک وقت میں آپ دو کام کر رہی ہیں اور اس طرح آپ اپنے وقت کو زیادہ افیکٹیب بنا رہی ہیں دوسرا پوائنٹ کہ کچن کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں بچوں کی ہیلپ ضرور لیا کریں اگر بچوں کو سکھا دیا جائے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے تو پھر بچے اس کام کو بڑا آرام سے کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر چار سال کی بچی ہے اس کو اگر سبزی کاٹنے کا سکھا دیا جائے تو بڑے آرام سے وہ سبزی کاٹتی رہتی ہے یا کوئی اور ایسا کام جو بار بار کرنا ہے تو بچے ایسا کام کر کے خوش ہوتے ہیں بہت ساری عورتیں بچوں سے ہیلپ نہ لے کے اپنے وقت کا نقصان کر لیتی ہیں چنانچہ اگر گروسری کرنی ہے تو اس کی لسٹ بنائیں تاکہ پورے ہفتے میں ایک مرتبہ گروسری کرنی پڑے کئی عورتیں ہر دن اور ہر دوسرے دن گروسری کرنے کے لیے جاتی ہیں اور ان کا وقت اس طرح بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کام کو پینڈنگ نہ چھوڑیں جس کام کو آپ نے پینڈنگ چھوڑ دیا وہ چھوٹی گیا مثلا دسترخان لگا ہے اب اس کو یہ نہیں کہ میں شام کو سمیٹ لوں گی اسی وقت اس کو سمیٹیں یہ بھی غور کریں کہ اگر آپ کپڑوں کو اس لیے کر رہی ہیں تو ان کپڑوں کو کریں کہ جن کو کرنے کی ضرورت ہے اب مثلا آپ نے اگر کوئی ایسا لباس پہنے جو اندر پہنتے ہیں جیسے مردوں کے لیے ان کی ویس کوٹ ہوتی ہے تو ویس کوٹ کو اس لیے کرنے پر ٹائم لگا دینا یہ ٹائم کو ضائع کرنے والی بات ہے ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں چنانچہ صفائی میں ویکیوم کلینر کے استعمال کرنا یا کچن میں ڈش واشر کے استعمال کرنا یا کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کے استعمال کرنا یہ چیزیں انسان کے وقت کو بچا دیتی ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیئے ہیں تو میڈ کے ذریعے سے اپنے گھر کے کاموں میں ہیلپ حاصل کریں تاکہ آپ کا وقت فارغ ہو سکے اور اس میں آپ بہتر کام کر سکیں روزانہ مراقبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کے ذہن سے سٹریس کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے ذہن فریش ہو جاتا ہے اور آدمی پروڈکٹیو بن جاتا ہے کام کو ٹالنے کی عادت نہ ڈالیں کام وہی جس کو آپ اسی وقت کر لیں سیکریٹ آف یور فیوچر ایڈن ان یور ڈیلی روٹین جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں اس میں ہمارے جو مستقبل ہے اس کا راز چھپا ہوا ہے انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے ہاف اف لائیف is spent to find something to do with the time ایک اور کوٹیشن ہے کہ we learn value of time when it is lost جب time گزر جاتا ہے پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے وقت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا always remember that future comes one day at a time to choose time is to save time time is what we want the most but we use it we use to waste it ایک بہت اچھی قوٹیشن ہے کہ one thing you cannot recycle is wasted time کہ وہ چیز جس کو آپ recycle نہیں کر سکتی وہ آپ کی زندگی کا وہ وقت ہے جو ضائع ہو گیا آپ اس کو دوبارہ نہیں اپنی زندگی میں لوٹا سکتی اس لیے ہمارے اقابر اپنی زندگی کے وقت کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے اور آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کی بہت اہمیت ہے بزنس میں بھی اور مال کمانے میں اور زندگی کے کاموں کو مکمل کرنے میں بھی چنانکہ انڈسٹری کے اندر ایک سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم کار انڈسٹری میں جو سپیئر پارٹس آتے ہیں پہلے کمپنیاں ان کو خرید کے گوڈاؤن میں رکھتی تھی اور ان کی بہت ساری لکم ملینز آف ڈالر بلاک ہو جاتے تھے اب انہوں نے ترتیب ایسی بنائی کہ جس لمحے کار کا وہ پارٹ فٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے چند منٹ پہلے وہ پارٹ ان کو مارکٹ سے وہاں پہنچ جاتا ہے یہ جسٹ ان ٹائم سسٹم بنا کر انہوں نے بلین ڈاک ڈالرز کو سیو کر لیا کھیتی باڑی جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی وقت کا لحاظ کرتے ہیں اور اسے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پہ جب سیزن ہوتا ہے تو اس وقت سبزی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے جب آف سیزن ہوتا ہے تو سبزی کم ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے چنانچہ سیزن میں ٹماٹر پانچ روپے کلو ملتا ہے اور آف سیزن میں نوے روپے کلو بھی ہم نے خریدا ہے تو وہی چیز جو سیزن میں پانچ روپے کلو تھی آف سیزن میں وہ نوے روپے کلو ہو گئی تو بعض فارمر ایسے ہیں جو آف سیزن ویجیٹیبل کا کام کرتے ہیں اور اسی زمین سے وہ زیادہ پیسے کم آ لیتے ہیں تو یہ سب ٹائم کا معاملہ ہے کہ انسان اپنے پراؤڈکٹ کو ایسے وقت میں مارکٹ میں لائے کہ جس وقت میں مارکٹ میں اس کی ضرورت ہو کمی ہو تاکہ اس کو زیادہ پروفٹ مل سکے تو ڈیمینڈ اور سپلائی کا یہ کرو جس نوے نے سمجھ لیا یہ وقت کی اہمیت ہی ہے کہ وہ اپنا پراؤڈکٹ ایسے وقت میں لاتے ہیں کہ جب ان کو بہت پروفٹ ہوتا ہے ہمیں بھی اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرنی چاہیے ہمارے اقابر نے دن اور رات کے ایک ایک لمحے کی قدر کی اور انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا چنانچہ اگر ہم زندگی کی قدر سیکھنا چاہیں تو مرنے والے سے پوچھیں کہ مرنے والے کے دل میں زندگی کی کیا قدر ہے اتنا اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کا ٹائم اچھا گزارا ہوتا اس لئے قرآن مجید نے کہا کہ مرنے والا کہتا ہے رب جعون ایلا مجھے واپس وٹا دیجئے ایک موقع اور دے دیجئے اب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا کل لا فرمایا ہرگز نہیں یہ تو ایک ہی موقع ہے جو ہم ہر بندے کو دیتے ہیں تو زندگی کی قدر و قیمت سیکھنی ہو تو مرنے والوں سے اس کی بات قدر پوچھو اگر ہم سال کی قدر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طالب علم سے اس کی قدر پوچھیں جس نے اپنی جوب کے پلین بنائے ہوئے تھے میریج کے پلین بنائے ہوئے تھے اور وہ اپنے فائنل اگزام کے اندر فیل ہو گیا اور اس کے سارے پلین دھرے کے دھرے رہ گئے تو سال کی قدر معلوم کرنی ہو تو اس سٹوڈنٹ سے پوچھیں جو اپنے فائنل اگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے اگر مہینے کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس عورت سے پوچھیں کہ جس کے ہاں پری میچور بچہ پیدا ہو گیا وہ بش کرتی ہے کہ کاش میرے چند دن اور گزر جاتے ایک مہینہ اور گزر جاتا تو میرا بیبی صحت مند پیدا ہو جاتا اگر ہم ہفتے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے سے پوچھیں جو ویکلی نیوز لیٹر نکالتا ہے کہ ایک ویک کے دن اس کے ندیق کتنے اہم ہوا کرتے ہیں اگر ہم ایک دن کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم اس مزدور سے پوچھیں جو ہینڈی مین یا ڈیلی ویجز کا کام کرتا ہے روسانہ کما کے لاتا ہے اور اگلے دن کے لیے بچوں کے لیے کھانا اس کا انتظام ہوتا ہے اب وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے دو گھنٹے گزر چکے اور اس کو گھر لے جانے والا کوئی نہیں اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اگر مجھے کام نہ ملا تو کل میرے بچے بھوکے رہیں گے اس دن کی قدر اس مزدور سے پوچھئے کہ دن اس کے ندیق کتنا قیمتی ہوتا ہے ایک گھنٹے کی قدر معلوم کرنی ہے ہم اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بیٹے کا اپریشن ہونا تھا ایک گھنٹے کا اور وہ اپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے اگر ہم ایک منٹ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پیسنجر سے پوچھیں کہ جو ائرپورٹ پہ پہنچنا چاہتا ہے فلائٹ کہیں مس نہ ہو جائے اور وہ ٹریفک جیم کے اندر پھس گیا ہے اس وقت اس کی طبیعت ایک ایک منٹ کی کتنی ویلیو کر رہی ہوتی ہے اگر ہم ایک سیکنڈ کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے جس کو بچا لیا ایک سیکنڈ کے اندر اللہ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما لیا اگر ہم ملی سیکنڈ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ کا ہزاروں حصہ تو اولمپک کے جو کھلاڑی ہیں جو بھاگنے کے جو ہے وہ پرائیز ون کرتے ہیں وہ جب بھاگتے ہیں تو جو فرسٹ آتا ہے وہ دوسرے سے ملی سیکنڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو ملی سیکنڈ کے ڈیفرنس سے ان کو میڈل مل جاتا ہے اگر ہماری زندگی کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ ایک سیکنڈ کا ہزاروں حصہ بھی اتنا قیمتی تو ہم تو اپنی زندگی کے دنوں کو اور اپنی زندگی کے مہینوں اور سالوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں چنانچہ اگر کوئی اللہ کا ولی بتائے کسی عورت کو کہ تمہاری زندگی کے دس سال کم کر دیئے گئے اس کو کتنا افسوس ہوگا اوہو میری زندگی کے دس قیمتی سال کم کر دیئے گئے وہ بیچاری افسوس سے پریشان ہو رہی ہوگی اور وہی عورت فارنگ رہ کر اور لمبا سو کر اپنی زندگی کے بیس سال گزار دیتی ہے ویس کر دیتی ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی کے بیس سال گزار دیئے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں آج ہم چاہیں تو اپنے رب کو منا سکتے ہیں اس سے زیادہ اور وقت کی قدر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں ہم اگر ایک لمحے میں توبہ کر لیں ہمارے سارے گناہ معافی ہو سکتے ہیں ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اس سے بڑی وقت کی اور قدروں کی مت کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو صحیح قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے حواؤ حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا گھڑ کنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا تیرا ہو جاؤں لائلہ اللہ محمد رسول اللہ سبحانہ بھی اللہ مصلی علیہ سیدنا محمد وعیلہ آل سیدنا محمد مبارک اللہ اللہ سلام ومن سلام صلی اللہ جلال اکرام اللہ این نشب الہدہ والتقا والا فقر اینا ابر وردگار علم امر حضرت نبی رکھنا معاف فرماء اللہ بکن ہم نے محمد جن میں کیے ماف فرماء اللہ میں تنہائیوں میں کیے ماف فرماء اللہ وہ جنہ میں ارادوں سے کیے ماف فرماء اے میرے مولا وہ گناں جو ہم سے بینہ ارادہ ہوئے وہ بھی ماف فرماء اللہ وہ گناں جو ہم یاد ہیں وہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اے میرے مولا ہم ظاہر میں بننے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اے میرے مولا ہمارے مند کی گندگیوں کو دور فرما اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے دلوں کو پاک فرما اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما اے پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنے نور سے منور فرما اے پروردگارِ عالم ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما عمل میں برکتیں پیدا فرما کاموں میں برکتیں پیدا فرما رزق میں برکتیں پیدا فرما اللہ ہمارے فیصلوں میں برکتیں پیدا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اے میرے مولا ہمیں کرزوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما زلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اے میرے مولا عزت ملنے کے بعد ضلیل ہونے سے محفوظ فرما اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمرائی سے محفوظ فرما اے میرے مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اے میرے مولا علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ وقت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا یہ جو وقت اور لوگ ہمیں حاصل ہیں اللہ جن حضرات کے ہمیں محفل ملی ہوئی ہیں اللہ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ وقت گزرنے کے بعد رونے سے محفوظ فرما پشتانے سے محفوظ فرما اے میرے مولا اقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو وقت کی قدر کر لے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے نیک لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ ان سے صحیح معنوں میں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا اس بندے پر تو کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہے جو نیکوں کی محفیل میں آیا بڑی امیدیں اور تمنائیں لے کے آیا کہ اللہ تیرے نیک بندے کے پاس جا رہا ہوں تیرے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں اللہ اور اس کا وہاں آنا بھی بے فائدہ رہا بے سود رہا آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا آپ جہنم میں ڈال دیا اللہ اس شک سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا اللہ شکی کوئی نہیں ہو سکتا اے بروردگار عالم ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے اے میرے مولا نامراض ہونے سے بچا لیجئے اے بروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے اے بروردگار عالم ہم نے اس دنیا میں دیکھا عورتیں اگر چل کے گھروں میں آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں اے میرے مولا یہاں پہ بھی تیری بندیاں چل کے آئی بیٹھی ہیں اللہ یہ کوئی دنیا مانگنے تو نہیں آئی بیٹھی اے میرے مولا یہ تو اپنے دلوں کا غم لے کے آئی بیٹھی ہیں اللہ آپ سے آپ کو مانگنے کے لیے آئی بیٹھی ہیں اے بروردگار عالم ان کے دلوں کی تمام نیک مرادیں پوری فرما اللہ یہ دلوں کا بھی بتائیں تو کس کو بتائیں اللہ جائیں تو کہاں جائیں کہیں تو کس سے کہیں اے پیکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہمیں یہاں سے نہ مراد نہ واپس لوٹا اے بروردگار عالم دلوں کی تمام مرادوں کو پورا فرما اے میرے مولا جو نیک اولاد کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا اس بات کا دکھ وہی ماں باپ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے پیار محبت سے اولاد کو بڑا کیا اس کی ہر ضرورت ہر خواہش کو پورا کیا جب وہ بڑے ہو گئے ماں باپ بڑے ہو گئے اس اولاد نے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اللہ اس ماں باپ کے دلوں کی حسرت کو وہ ہی جانتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہو اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے پریشانیوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا اولاد کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در سے ادا فرما اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے میرے مولا دنیا کے فقیر کا کوئی مسئلہ نہیں ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے دیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے ادا فرما اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما اللہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما اے بروردگارِ عالم بن مانگے میں نعمتِ عطا فرما اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اے بروردگارِ عالم آپ نے قرآنِ مجید میں فرمایا وَأَمَّسْتَحَا إِلَا فَلَاتَنْهَر سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو اللہ جب ہم کمزونوں کے حکم ہے اللہ ہم بھی قعب کے در کے سوالی ہیں اللہ جی انکار نہ کیجئے جڑکی نہ دے دیجئے دکے نہ دے دیجئے اے میرے مولا سینوں کی دو نیک تمنائے ہیں ان کو پورا فرما دیجئے اے میرے مولا رمضان المبارک کا وقت گزرتا جارہا ہے اللہ یہ وقت دوبارہ پتہ نہیں معلوم نہیں ملے یا نہ ملے اللہ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نیکی تقوی پر حیثگاری پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا ہمیں صحیح معنوں میں اس وقت کو یوٹلائز کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروتگار عالم ہمارے روزے کو قبول فرما ترابی کو قبول فرما اللہ ہمارے عمال اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کیے جا سکیں مگر اے میرے مولا ہم کوشش تو کر رہے ہیں اللہ ان ٹوٹے پوٹے عملوں کو قبول فرما اے میرے مولا ہمارے ان ٹوٹے پوٹے عملوں کو قبول فرما اے میرے مولا ہم یہاں پہ آگئے تیرے نیک لوگوں کی صورت ابنا لی یا عرب تیرے محبوب کی شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اے میرے مولا ہم تیرے نیک مندوں کی صورت لے کے بیٹھ گئے اے میرے مولا آپ اس کو حقیقت آپ کر دیجئے اللہ آپ اس کو اصل میں ڈال دی دی اللہ ہم تو نقل کرنا جانتے ہیں اے میرے مولا آپ اس کو حقیقت بنا دی دی اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لی دی اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لی دی اے میرے مولا جو کرزوں کے وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما جو مرضوں کے وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما اے میرے مولا مریضوں کو شفاہ کام لہا جلہ مستمیر آتا فرما اللہ جن حضرات نے دعاوں کا کہا یہ توقع رکھتے تھے یہ جنہوں نے میسیجز کیے اے میرے مولا ان کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما اے میرے مولا حاضرین مجلس کے جتنی نیک مرادیں ہیں جو تمنا ہیں ان کو پورا فرما ربنا ولمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتینا فِي الدنیا حسنا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا مَطْنَا عَذَابَ النَّارِ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تبع علینا انك انت التباب الرحیم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحیم